نمسکار میں ہوں سرشتید وار بلٹن میں ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے پچھلے کچھ سمیں پہلے ہی ان ناؤ کا ایک بلاتکار معاملہ جس میں بھاشپا ودایق قلدیب سینگر کا نام تھا وہ کافی سرکھیوں میں تھا اور اب بدائیوں جلے کے بسولی نرواشن چھیدر سے ایک اور ودایق بھاشپا ودایق کشاگر ساگر پر بلاتکار کے آروپ لگے ہیں پیڑتا کے انسار سال دوہزار بارہ سے دوہزار چودہ کے بیچ میں شادی کا جھانسہ دے کر کشاگر ساگر نے ان کا کئی بار بلاتکار کیا اور اس وقت پیڑتا ناوالک تھی ہے اس وقت ان کی عمر لگ بھگ بائیس سال ہے پیڑتا کی ماں آروپی ودایق کے گھر میں بریلی کے گھر میں جا کے کام کیا کرتی تھی پیڑتا بھی ان کے ساتھ آیا جایا کرتی تھی وہی پہ ان کی ملاقات ہوئی کشاگر ساگر سے جس میں کشاگر ساگر نے ان سے شادی کا وعدہ بھی کیا اور اسی دوہزار بارہ سے دوہزار چودہ کے بیچ میں پیڑتا کا آروپ ہے کہ ان کے ساتھ کئی بار بلاتکار بھی کیا پیڑتا نے کہا کہ وہ یہ سب اس لیے سہین کرتی رہی کیونکہ انہیں امید تھی کہ آروپی ودایق جو ہیں وہ ان سے شادی کر لیں گے لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ابھی جون میں سترہ تاریخ کو آروپی ودایق جو ہیں کشاگر ساگر کی شادی ہونے والی ہے تب پیڑتا نے پولیس کے پاس جا کر یہ معاملہ درج کر آیا پیڑتا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو پور ودایق ہیں کشاگر ساگر کے پتا ہیں یوگیندر ساگر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پیڑتا کی اور کشاگر ساگر کی شادی وہ کروا دیں گے لیکن بعد میں وہ اپنے وعدے سے مکریہ اور بیس لاکھ کی رقم بھی پیش کی جس سے یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گجرات کے کچھ میں اڑانی فاؤنڈیشن کا ایک اسپتال جی کے جنرل اس ہاسپیچل میں لگ بھگ 111 بج نفجات شیشووں کی جب موت ہو گئی تھی تب یہ معاملہ سرکیوں میں آیا تھا سرکار نے تین سے دسیہ جات سمیتی کا گٹھن بھی کیا تھا بہرال اس جات سمیتی نے اس اسپتال کو کلین چٹ دے دی گئی ہے آدھیکاریوں نے یہ بھی بتایا کہ راج سرکار کو جو ریپورٹ سوپی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے ان موتوں کے پیچھے کا جو مکہ کارن تھا وہ کپوشن تھا اور نفجات کو جو دیر سے بھرتی کر آیا گیا تھا یہ بھی ایک مکہ کارن تھا کہ لگ بھگ 777 میں سے 111 نفجات شیشووں کی موت ہوئی ہے اور لیکن اسپتال کے طرف سے کوئی بھی کمی نہیں پائی گئی ہے کوئی بھی چھوٹ نہیں پائی گئی ہے اس لیے اسپتال کو جات سمیتی نے کلین چٹ دے ہے بلچن کے اگلی خبر کے اگر ہم موڑ چلے تو انتراشتری دھارمک ستنتہ پر آدھارت ایک امریکی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ سال 2017 میں ہندو راشتھوادی سنگٹھنوں کی ہنسا کے کارن جو مائنورجیز ہیں، ایلپ سنکیپ سمودائیں ہیں انہوں نے خود کو کافی اصورکشت میں حسوس کیا امریکی ویدیش منتری میں امریکی کانگرس زوارہ جو ادھکرت 2017 کی انتراشتری دھارمک ستنتہ کی وارشی ریپورٹ جاری کی ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ جو ہنسائیں ہوئی ہیں مائنورٹیز کے خلاف، ریلیجیز مائنورٹیز کے خلاف اس پر جو راشتری اس طرح پر جو نیتا لوگ ہیں انہوں نے شاید ہی کچھ بار بولا لیکن جو اسثانیے نیتاؤں نے کبھی کچھ ایسا نہیں بولا بلکہ ایسی ٹپڑیاں بھی دی جن سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ ان انساؤں کو اندیکھی کرنے کی بات کی جاری ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیبل سوسائٹی کے کچھ لوگ اور دھارمک الپسنکھکیوں کے کارن جو موجودہ سرکار ہے اس میں جو مائنورٹیز کے پوجہ اسثان ہے یا جو گیر ہندوؤں کے پوجہ اسثان ہے ان پر جس طرح کی انسائیں ہوئی ہیں اس کارن سے انہوں نے خود کو اسرکشت محسوس کیا ہے وہی جو گوہ تسکری گوہ ماز کے سیون میں سندگ لوگ خاص کر مسلمانوں کے پرتی جو گوہ رکشکوں کی ہنسا تھی اس کے خلاف کئی بار ماملے نہیں درج کیے گئے ہیں سرکار نے اجتم نیالے میں مسلم شکشن سنسطانوں کے الفسنکھیک درجے کو چنوٹی دینا جاری رکھا اور 13 جولائی 2017 کے جو پردھان منتری کا بیان تھا اس کو بھی اس ریپورٹ میں شامل کیا گیا ہے کہ گوہ ماز ویپاریوں گوہ ماز کے ابھوکتاؤں اور ڈیری کسانوں پر جو بھیڑ دوارا ہنسا ہو رہی ہے جان لیوہ حملے ہو رہے ہیں اور رکشہ کے نام پر لوگوں کی جان لی جاری ہے یہ سویکار نہیں کیا جا سکتا ساتھی میں اس سمیے کے 7 اگس کے جو تتکالین اوپراشپتی تھی حامد انساری ان کا بھی بیان شامل ہے اس میں کہ دیش میں دلت مسلمان اور عیسائی دھن خود کو سرکشت محسوس نہیں کر رہے ہیں ریپورٹ میں اس بات کے وقت ذکر کیا گیا ہے کہ انتراشترے گیر سرکاری سنگڑھن جو اوپن ڈورس ہے اس کے آکڑوں کے مطابط سال کے پچھلے 6 مہینوں میں اگر دیکھا جائے تو 410 گھٹنائے ایسی ہوئی ہیں جس میں عیسائیوں کو کرشنز کو پرطارت کیا گیا ان کے دھرم کو لے کر ان پر حملہ کیا گیا سال 2016 میں پورے سال میں ایسی 449 گھٹنائے تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2017 میں جنوری سے لے کے مائی تک گرہ منترالے کی طرف سے جو آکڑے آئے ہیں اس میں دھارمک سمودائیوں کے بیچ کے 296 سنگھرش کی بات کی گئی ہے اور ان سنگھرشوں میں لگبک 44 لوگ مارے گئے اور 892 لوگ لگبک گھائے لئے ہیں بلچن کے آخری خبر کی اگر ہم اوڑ چلیں تو پور راشپتی پرڑم مکھر جی کا رسس کے کارکرم میں جانا ناکپور ہیٹکوارٹرز میں جانا اس نیوتے کو سوکار کرنا اور رسس کے جو سرم سیوک ہیں ان کو سمبودھت کرنے کی جو بات ہے یہ کافی سرکھیوں میں ہیں کانگرس پارٹی کی کچھ لوگوں نے اس کے آلوچنا بھی کی گئی ہے اسی بیچ جو کیندری منتری نتنگٹ کری ہیں انہوں نے بچاؤ کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسس کوئی پاکستان کا آئے سائی نہیں ہے بلکہ وہ ایک راشتروادی سنگٹھن ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ راجنیتک چھوہ چھوٹ صحیح نہیں ہے مکھر جی کا یہ نیوطہ سوکار کرنا ایک اچھی شروعات ہے آپ کو پتا دے پرڑا مکھر جی سات جون کو جو رسس کے سنگ شکشہ ور کے تیتری ورش سماپن سماروں میں مکتتی ہوں گے وہ نہ ہی اس کارکرم میں صرف شامل ہوں گے بلکہ اپنے وچار بھی رکھیں گے اور نتنگٹکری نے یہ بات موڈی سرکار کی اپلپدیوں کے جب وہ ڈسکس کر رہتے چار سال کی اپلپدیوں کو اس پریس کانفرنس میں یہ بات کی اور سات ہی میں پرڑا مکھر جی کا بچاؤ بھی کیا اسی کے ساتھ میں سرشتی دوائر بلٹن میں آج اتنا ہی